ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید آپ سب اچھی سنگے دوستو عوض ویسی ویڈیال ہے ڈاکٹر رام منورلو یا عوض یونسٹی بی ایڈ فرسٹیر اینڈ سیکنڈ یئر ایز ویل ایز ایم ایڈ فرسٹیر اور سیکنڈ یئر ان دونوں کی بہت اچھی نیوز آ رہی ہے جو ریسنٹلی بیک پیپر دوہزر بائیس میں ہوا ہے اس کا ریزلٹ ڈیکیلئر ہو چکا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں ہم بات کر رہے ہیں آر ایم ایل ایو آر ایم ایل ایو کے بیک پیپر بی ایڈ اور ایم ایڈ کے ریزلٹ جاری ہو گئے ہیں جو اس بار دوہزر بائیس میں ایکزیم ہوا ہے تو آپ اس ریزلٹ کو کیسے چک کر سکتے ہیں آئیے عوض ویسی ویڈالہ کے آفیسل ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کورنر میں جائیں گے اور سٹوڈنٹ کورنر میں ایک آپ کو آپشن ملے گا ریزلٹ اینڈ مارک شیٹ کا تو جیسے اس ریزلٹ اور مارک شیٹ پہ آپ کلیر کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوزن یہ ہو گئی کہ آپ کو یہاں پہ جیسے آپ ریزلٹ پہ کلیر کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا اور کیول دو آپشنز دو ہزار بائیس دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس لیکن آپ نے ایکزیم تو دو ہزار بائیس میں دیا ہے تو دو ہزار اکیس پہ کلیر کرتے ہوئے آپ کو ایک اور آپشن مل جاتا ہے وہ ہے دو ہزار بائیس تو دو ہزار بائیس پہ آپ کلیر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ریزلٹ دکھلیر ہو چکا ہے ایم ایٹ فرسٹیر ایم ایٹ سیکنڈیر اور تھوڑا سا آپ نیجے سلائیڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بی ایٹ فرسٹیر اور بی ایٹ سیکنڈیر تو یہ دو پیپرز کے آپ کے ریزلٹ آ چکے ہیں ایم ایٹ فرسٹیر ایم ایٹ سیکنڈیر بی ایٹ فرسٹیر بی ایٹ سیکنڈیر یہ بیک پیپر کا ہی ریزلٹ ہے کیونکہ دو ہزار بائیس میں ابھی ریگلر پیپر نہیں ہوئے ہیں بی ایٹ کے تو یہ بیک پیپر کا ہی ریزلٹ ہے یہاں پہ بیک پیپر لکھا نہیں ہے بٹ لٹرلی یہ بیک پیپر کا ہی ریزلٹ ہے تو اگر آپ نے ایم ایٹ فرسٹیر یا سیکنڈر میں بیک پیپر دوہزار بائیس میں دیا ہے تو آپ یہاں سے اپنی ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں چلیئے بیک پیپر کے بیک پیپر کو ایک چیک کرتے ہیں آپ یہاں سے اپنا کالج کورٹ سیلیکٹ کرئے جو بھی آپ کا کالج کورٹ ہو کالج کورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ویو ریزلٹ پہ کلک کرئے ٹھیک ہے دوستو ویو ریزلٹ پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو رول نمبر فیل کرنے کا آپشن آئے گا یہاں پہ رول نمبر فیل کریے اور اس کے بعد شو ریزلٹ کریے آپ کا بیک پیپر کا ریزلٹ آئے گا ایز ایٹیز رائے گا جیسے آپ کے فرسٹے میں ریگولر کا ریزلٹ آئے تھا ویسے ہی آئے گا لیکن آپ نوٹیس کریں گے تو آپ نے جس بیک پیپر جس سبجیکٹ میں بیک پیپر بھراتا اس کے مارکس انکریز ہو گئے ہوں گے اس کے مارکس بڑھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو ہم نے جو بیک پیپر کا ریزلٹ چیک کیا وہاں پہ ان کا پہلے فارٹی نمبر تھا نولیج اینڈ کریکلم میں لیکن ابھی یہ سکسٹی نمبر ہو چکے ہیں ان کا بدلہ ہوا ریزلٹ کچھ اس پرکار ہے ان کے جہاں پہ چالیس تھے ابھی وہ سارٹ ہو گئے ہیں باقی سارے نمبر سیم رہیں گے کیونکہ بیک پیپر آپ نے بس ایک سبجیکٹ میں بھرا تھا یہاں پہ جو پہلے یہاں پہ ان کا نمبر پانچ سو پچاس تھا ابھی وہ پانچ سو ستر ہو گیا تو اس پرکار سے آپ بھی بیک پیپر چیک کر سکتے اور بچوں کے نمبر سے امپروو ہوئے ہیں آل موسٹ دس سے لے کے بیس نمبر تک امپروو ہوئے ہیں تو اگر آپ نے بیک پیپر بھرا ہوگا تو آپ کے نمبر ضرور امپروو ہوئے ہوں گے تو باقی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے بیک پیپر دیا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ آپ جلد سے چیک کر لیے اور کامنٹ میں بتائیے کہ کیا آپ کے مارکس امپروو ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے اور کتنا ہوا ہے یہ بھی آپ ضرور بتا دیں باقی اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ یہاں پہ آپ کو آر ایم ایلیو عوض بسویدہ کے بی ایٹ سے سمبندی آپ کو کافی زیادہ جنکارے ملیں گے اور ہمیں آپ پہ تھوڑا سا مل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں چاہے وہ بی ایٹ فرسٹیر کے ہو یا پھر بی ایٹ سیکنڈر کے آپ کو یہاں پہ اچھے کاسے ویڈیوز ملیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جھوڑ جائے ایک ٹیم بنائیں گے ساتھ پڑھیں گے لیکن ہاں اس سے پہلے آپ اپنا بیک پیبر کے ریزل چیک کریے اور کامنٹ بتائیے کہ آپ کے کتنے نمبر بڑھیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا خوب کیاہل رکھئے پڑھتے رہے ملیں گے دوسرے ویڈیو میں جائے جائے بھارت